موسیقی کسی بھی مذہب کی بنیاد کچھ بنیادی اعتقادات ہوتے ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہمارے ہاں اسلام میں اور قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو چونکہ حضرت ابراہیم کی بات ہی چل رہی تھی تو میں وہیں سے کرتا ہوں جو کچھ میں نے اس کو پہلے کچھ نوڈ ڈاؤن کیا تھا اسے چھوڑتے ہیں حضرت ابراہیم استاد محترم ایسے پیغمبر ہیں جو ریشنل ہیں جو عقل سے بات کرتے ہیں اور وہ خدا کے وجود کو یک دم یک سر تسلیم نہیں کرتے وہ ڈھونڈتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ خدا ہے یہ روشن ہے اور پھر وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے ہو پھر سورج آیا سورج کو انہوں نے کہا یہ خدا یہ سارا ان کا ایک پروسیس ہے تھنکنگ پروسیس ہے جو چلتا ہے ریشنل پروسیس ہے اور پھر جب وہ پہنچتے ہیں خدا تک وہاں وہ پرندوں کا واقعہ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آپ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھتے ہیں اور پھر انہیں بلائیں تو وہ آ جائیں گے تو اللہ پاکہ ان کو اپنی موجودگی کا کامل احساس دلارہے ہیں اور پھر یہاں پہ متقلمین اور صوفیاء منازل کرتے ہیں کہ علم الیقین ہے حق الیقین ہے یہ اہین الیقین ہے اب وہ جو واقعہ ہے میں اسی کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا حضرت اسماعیل کی قربانی والا وہاں حضرت ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں میں چونکہ اخلاق کی بحث ہو رہی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اخلاق کی حکم تھا ایسا یا وہ اخلاق بن گیا اللہ نے انہیں اپنے پیڈمبر کو ایک خواب دکھایا ہے جو مسلسل وہ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو زبا کر رہے ہیں پھر وہ بچے کی اور باپ کی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے باپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل میں نے ایسے دیکھا ہے تو کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہتے ہیں ابباجان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ سر آنکھوں میں آپ پٹی بھی بانی گئے رسی بھی لے جائیں اور آپ مطلب تاکہ آپ میری آواز سن کے آپ کو آپ کا دل پسیج نہ جائے اور آپ اس کام کو چھوڑ نہ دیں تو یہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں میرا وزدان یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا اور یہ ان کے اور ان کے بیٹے کی آزمائش تھی جس میں وہ پورے ہو تھے اور خدا کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اسماعیل کو ابراہیم کے ہاتھوں زبا کروائیں گی چونکہ آگے اس نسل نے چلنا تھا اور رسول عربی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیست ہونی تھی پیدا ہونا یہاں ایسے روکتے ہیں اور اب بات یہ کرتے ہیں کہ تخلیق میں خدا نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ یہاں دو یا تین چیزیں علماء بتاتے ہیں جو ہمارا قرآنک اور نیریٹیو ہیں اور حدیث کے مطابق ایک کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ رسول اللہ نے کہا نوری دوسری بات یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم اور تیسری بات یہ ہے بحار الانوار میں اور ابن تیمیہ نے بھی سارے مکتب فکر جتنے بھی ہمارے ہیں ان سب نے یہ کوٹ کیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آقل کو بنایا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تخلیق کا مرحلہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اقل کو بنایا اور پھر اقل کو بنا کے اللہ نے اسے کہا کہ تم پیچھے چلی جاؤں عدبر فادبرا وہ چلی گئی پھر کہا کہ اقبل فاقبلا وہ آگے آگئی تو پھر اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہ کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ چیز جب تک تخلیق نہیں کی اقل کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کو ہمارے ہاں جو اب ہماری یہ وزی جنریشن ہے یا اس سے آگے آنے والی ہم لوگوں کو اپنی بنیادی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کو جب ہم تعمیر کرتے ہیں اس کے لئے نیو رکھتے ہیں اس کو ہم اساس کہتے ہیں بنیاد کہتے ہیں تو اس اساس ہماری جو مسلمان ہیں ہم وہ ہمارے بنیادی اعتقادات ہیں جنہیں ہم ایمانیات کہتے ہیں کورس کا نام تعریف ایمانیات رکھنا چاہیئے تھا لیکن اعتقادیات اس لئے رکھا گیا کہ ایمان تو ان چیزوں پہ ہے جو بالکل ایتھینٹک ہیں لیکن اس کورس میں ہم نے باقی مقاطب کو بھی ڈسکس کرنا ہے جنہوں نے اس روش سے ہٹ کے دوسرا طریقہ اختیار ہے جیسے موتزلہ تھے جہمیہ تھے اور جہریہ ہیں قدریہ ہیں تو یہ سارے بھی ہم ڈسکس کریں گے بنیادی طور پر پانچ بڑے بڑے ہم کر سکتے ہیں پہلے خوارج ہیں جو اعتقادیات کے حوالے سے اور سب سے پہلے خوارج نے ہی بنیادی ایمانیات میں رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کی ہے اور امام علی نے سب سے پہلے امام علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان کے سوالوں کے ریشنل اور لوجیکل جواب دیئے جہاں جہاں مسئلہ اٹھایا ہے امام علی نے اس کو ٹیکل کیا ہے اب ناج البلاغہ میں بھی دیکھیں گے ایک خوارج ہیں دوسرا ہمارے ہاں جو بڑا طبقہ تھا وہ موتزلہ کا تھا تیسرا اشائرہ اور ماتوری دیا ان کو ہم سنی کہتے ہیں اور چوتھا امامیان پانچمہ ہیں باطنیا یہ جو صوفیاء ہیں صوفیاء میں بھی وہ لوگ جو ذرا تھوڑا سا بہت زیادہ صوفی تھے جنہوں نے حلول کے عقائد اور اس قسم کے عقائد تو وہ باطنی ہیں ہم اس ٹیڈی میں یہ کریں گے کہ ہم ایک تو ان فرقوں کی جو ان مسالک کی مختلف طبقات فکر کی جو بنیادیں ہیں بنیادی اختلافات ہیں ان کو دیکھیں گے کہ موتزلہ کیا کہتے ہیں اور اشائرہ اور ماتوریدیا کیا کہتے ہیں اور امامیان کہاں کھڑیں اچھا امامیان کی اوپر استاذ مطرم ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امامیان نے موتزلہ سے اپنے بنیادی عقائد اخذ کی ہیں لیکن جب ہم دیکھیں گے اس کو تو ہم دیکھیں گے کہ امامیان نے موتزلہ سے نہیں بلکہ موتزلہ نے بہت کچھ امامیان سے لیا ہے اور پھر اس میں ہم نے جو ٹیکسٹ چنا ہے وہ ابو حنیفہ کا الفقہ الاکبر ہے علم القلام کو الفقہ الاکبر بھی کہتے ہیں علم التوحید بھی کہتے ہیں علم الاسمہ والصفات بھی کہتے ہیں بہت سارے نام ہیں اس کے تو الفقہ الاکبر اس لیے چنا ہے کہ یہ سب سے قدیم ٹیکسٹ ہے اس کے بعد جو قدیم ترین ٹیکسٹ ہے وہ علی بن اسماعیل سمیم تمار نام کے ہیں اور شیعہ ہیں ان کا ہے الامامہ وال عقائد اس طرح کا کوئی رسالہ ہے جو ملتا نہیں ہے وہ 176 ہجری کا ہے اور اس کے بعد باقی علامہ ہلی ہیں دوسری ہیں تیسری چوتھی صدی میں پھر کس کے مقابل ماتوری دیا وغیرہ وغیرہ شائرہ سارے آنا شروع ہوئے پہلا ٹیکسٹ جو ہے وہ الفقہ الاکبر اور وہ حدیث جبریل کی روشنی میں اسلام اور ایمان کی جو دیفینیشن ہے کہ ایمان کیا ہے اللہ پہ کتب پہ رسل پہ ملائکہ پہ اور باس بادل موت پہ ایمان لانے کا نام ہے یہ سارے موضوعات اس میں مختصر سا ہے وہ ہم پڑھیں گے علم و کلام کی بنیادی بنیادی چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہیں جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کا این نہیں ہے بلکہ عرض ہیں اور الگ ہے تو اس سے بنیادی طور پہ ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو لوجیکل ہے ریشنل ہے کہ بیعک وقت اگر صفت قدیم ہے اور وہ اللہ کا این ذات نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کے ہے تو دو قدما کا اجتماع لازم آتا ہے یہ درست نہیں ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اجتماع نقیزین ہو جائے اور ارتفاون نقیزین بھی نہیں ہو سکتا تو یہ زدین کیا ہوتی ہیں جزی کیا ہوتی ہے کلی کیا ہوتی ہے نظر کیا ہے علم کیا ہے علم حادث کون سا ہے علم قدیم کون سا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس انٹروڈکٹن میں پڑھیں گے ساتھ ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد توحید پہ آئیں گے تو توحید پہ ہم تین سیشن کریں گے ایک تو یہ کہ وجود جس طرح کہہ رہے تھے فاضل صاحب کے کانٹ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا کیونکہ میرا بجدان اسے تسلیم نہیں کرتا اور کوئی دلیل نہیں ہے تو وجود پہ دلائل کون سے ہیں اکلی اور نکلی پھر وجود کے بعد ذات اور ذات کی کیفیات کیا ہیں جیسے ایک سوال اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ید اللہ فوقائی دیہم اور اللہ لرش استوا کہ خدا جو ہے وہ عرش پہ استوا کر گیا اور ابن تینیہ نے اس زمن میں یہ کہا ممبر سے اترتے ہوئے کہ جس طرح میں یوں اترا ہوں اس طرح خدا اترا اور پھر اس نے استوا کیا اور ید جو ہاتھ ہے اور پھر حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ یداہ مبسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوں اچھا قرآنی آیات ہے تو چہرہ بھی ہے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ خدا آپ کا کیسا ہے تو آپ کہیں گے اس کا ایک ہاتھ ہے اور پھر دو ہاتھ ہیں اور وہ دونوں ہاتھ کھلے ہوں ہیں تو مطلب ہم خدا کو ڈیفائن کیسے کریں گے اور کیا ہم اس کا جسم بنائیں گے تو جیسے باقی مذاہب نے بنایا اور اگر ہم اس کا جسم بنا دیتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نور السماوات والاد اگر ہم نور بھی کہتے ہیں تو نور بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اب روشنی ہے کیا اس کو ہم نور کہیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں فردن فردن ڈسکس کریں گے اور بہت سارے ایسے سوالات کا جواب ہمیں تب مل جائے گا جب ہمیں بنیادی اپنے ایمانیات کا اندازہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ہر چیز جو نظام اخلاق ہے ہمارا نظام تعمیرات ہے ہماری ثقافت ہے اس میں اپنا ایک رنگ ہے وہ سبغت اللہ امن احسان امن اللہ سبغا تو اللہ کا رنگ تب ہی آتا ہے جب ان بنیادی بلیفز کے اوپر ہمیں بیقین ہو اور اس میں وہ رنگ کے مختلف مناظر پھر خود بخود ظاہر ہوتے ہیں پھر گمراہی نہیں ہوتی تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارا ایمانیات کا اس کو مکمل کیا جائے اسے مضبوط کیا جائے علم الکلام کو دیکھا جائے کہ وہ کیا ہے اور پھر اس نے آگے کیا کیا مسائل پیدا کیے ان سب کو ایک تائرانہ نظر ان پر ڈالی جائے تاکہ بعد میں جو آپ جدید سٹیڈی کرتے ہیں مختلف فلسفز پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے کم از کم بنیاد کا انتازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہاں کہاں جا رہی ہیں سوال کوئی جنیر صاحب خاص طور پر آؤ اس میں علم الکلام کا ہم کوئی سائنس کے ساتھ بھی کوئی جوڑیں گے کہیں تو کوئی رابطہ ہے کوئی گجائش نکالے گی سائنس کے ساتھ گجائش نکلے گی جب ہم کلام تو بنیادی طور پر کلام کیا ہے جو ہم مسلم علم کلام ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ فلسفہ ہے یا وہ لوجک ہے جس کو مسلمان علماء نے اپنے عقائد کے اس بات میں اور جو گمراہ تھے جیسے متجلہ تھے ان کی عقائد کے رد میں استعمال کی ہے اس وقت وہ منطق تھی جو موجودہ آپ کو علماء ملیں گے جنہوں نے الہیات پر گفتگو کی ہے وہ سائنس کو لاتے ہیں سائنس کو بھی استعمال کرتے ہیں تو سائنس بھی ایک طرح کا وہ بہی ہے اسے انٹریسنگلی ایک اکیشنلیزم شائعہ کی اکیشنلیزم کا نظریہ ہے وہ قانٹم میکنکس کے ساتھ وانڈو وان کورسپونننس بڑی عجیب سی بات ہے وہ بھی شاید ہے اسولن کیونکہ میکنکس بھی ایک ڈیڈکٹیو بیزننگ ہے اور وہ بھی ایک سنبھی راکھا ہے بلکل ایسی ہے دانی صاحب مطلب اب دو منفی جو ہیں وہ ہم پلاس کر دیتے ہیں ایک پلاس ایک منفی ہو تو ہم منفی کر دیتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس کے ساتھ اور ہماری باقی چیزوں کے ساتھ بہت سارا لگا کھاتی ہیں بہت ساری مناسبت رکھتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت پیچیدہ سا کام ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم صاف صاف چلیں اور سیدھا سیدھا جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے ماتوریدیہ اور اشائرہ دونوں ایک ہی سکول آف تھارٹ کے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں غزالی جلال الدین سوئیوڑی اور باقی سارے وہ اشائرہ ہیں اور امامیاں اشائرہ کی نسبت زیادہ ماتوریدیہ کے ساتھ ملتے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی اشری ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مام شافی بھی اشری ہے سارے کے سارے ہنفی بہت کم ہے کوئی قاری ہے وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اب وہ جو حروف ادا کر رہا ہے وہ من جانب اللہ ہیں وہ اللہ کے ہیں یا اس کے ہیں یہاں اختلاف کرتے ہیں بہت چھوٹا سا اختلاف ہے لیکن اس کے آپ آفٹر ایفیکٹس دیکھیں آپ اس کے نتائج دیکھیں تو بہت عجیب ہیں وہ ایک جو ہوگا وہ سکول آف تھارٹ یہ کہے گا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ دراصل کلامِ الٰہی ہے دوسرا سکول آف تھارٹ یہ کہے گا کہ نہیں بھئی یہ جو بول رہا ہے وہ اللہ کے کلام پر دلالت کر رہا ہے کلامِ الٰہی نہیں ہے ظاہر ہے اب قاری کی زبان ہے کہاں یہ زمین اور کہاں آسمان خدا کی زبان تو نہیں ہو سکتی اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوں گے یہ پیمبر کے بارے میں پھر یہ اطلاع اٹھ جائے گا پیمبر کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئی ہے تو پھر پیمبر کا ہی کلام ہے اس طرح سے باز کہتے ہیں جی جی بالکل وہاں بھی یہ بات ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ پیمبر کی اوپر جو وہی نازل ہوئی وہ دراصل فونیٹکس تھے ساؤنڈز تھیں اور پھر پیمبر نے اس کی یہ جو قرآن کے خلق کا مسئلہ ہے موتزلہ نے جس کو اٹھایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے صفت نہیں ہے تو اگر کلام اللہ کی صفت ہے وہ الفاظ اور حروف پر مشتمل ہے تو الفاظ اور حروف تو حادث ہوتے ہیں اور خدا قدیم ہے ہم اس کو این مانتے ہیں صفت کلام کو تو اس کا این حادث تو نہیں ہو سکتا اس کو قدیم ہونا چاہیے تو قدیم جو ہے وہ اس کی اپنی وائس ہے الفاظ اور حروف قدیم نہیں ہے یہ تھوڑے سے بہت باریک سے ہیں جن کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے قرآن تو ظاہر ہے وہ صفت ہے کلام ہے کلام الہی ہے البتہ الفاظ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب اس کے الفاظ اور حروف اٹھا لیے جائیں گے احادیث میں آتا ہے بشمار مرویات میں آتا ہے تو اب وہ اگر صفت الہی ہے تو وہ کیسے ارتفاع کیسے ہوگا اس کا اٹھے گی کیسے ہوگا وہ ختم کیسے ہوگی نہیں ہونی چاہیے